اسلام علیکم ورحمت علیہ ورحمی پروفیسر ڈاکٹر صغیر اہمد صغیر دانشور زیولوجسٹ اور قدرت کے نیشر کے بھی ماہر تو بات پانی سے شروع ہوتی ہے کہ پانی کیا ہے اور پانی اور حیات کیسے دیکھتے ہیں آپ میں پروفیسر صاحب اس طرح ہے کہ پانی بہت سارے کیمیکلز اور بھی ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں جیسے پروٹینز ہیں کاربو ہائیڈٹس ہیں لپڈز ہیں ویٹمنز ہیں منرلز بغیرہ ہیں اچھا پانی واحد مالکیول ہے جو یہ اللہ کا موجزہ ہے وہ اس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں موجزہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ سمجھنا سکیں اور وہ اگزسٹ کرتی ہے اکل آجر 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 جس میں وہ موجزہ ہوتا ہے پانی کا مالکیول ایسا ہے جس میں انسان کی ابھی تک سائنس آجر آئیوریہ ہے آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہر کو جانتا ہے دیکھیں تمام جو میٹیبالک ریاکشنز ہوتے ہیں ان کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے تو اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے آپ کی ریسپریشن ہو رہی ہے اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے اچھا ایک بات جو پانی کی میں نے دیکھی وہ یہ موجزہ کس طرح سے ہے دیکھیں اکسیجن اور ہائیڈوجن کے ملنے سے یہ بنا ہوا ہے اس میں دو ایٹم چھو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہائیڈوجن کے اور ایک اکسیجن کا ہوتے ہیں آپ ذرا گوھر کریں کہ اکسیجن جو ہے وہ اگر یہاں چھوڑ دیں تو آگ لگا دیں گے آگ لگا دیں گے کوئی جلی ہوئی چیز ہے تو اس کو وہ جلائے گی جلائے گی ہائیڈوجن جلنے والی ہے آکسیجن جلانے والی ہے اور آکسیجن نہ ہو تو جلنے کا عمل نہیں ہوتا اب یہ ذرا بور کریں کہ دونوں چیزیں ملیں ایک جلنے والی اور دوسری جلانے والی یہ ملی نہیں ہے یہ ملائی گئی ہے ملائی گئی ہے اچھا اور دونوں چیزیں موجود ہیں جلانے والی بھی اور جلنے والی اور ان سے جو چیز بنتی ہے وہ آگ کو بجھانے والی موجودہ یہ ہوا کہ اس نے بجھا دیا اس سے آگ بجھا دیا اچھا تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پانی ایک موجودہ ہے اللہ تعالیٰ اچھا دوسرا میں آپ کو ایک اور اس کی بات بتایا جو تمام جو دنیا میں کوئی چیز موجود ہے اگر آپ اس کو اس کا temperature کم کرتے ہیں اس کو آپ تھنڈا کرتے جائیں کرتے جائیں تو اس کا volume کم ہوتا چاہتے ہیں اچھا یہ جو پانی کے مالک ہوئے اس کو آپ دیکھیں اس کا بھی جب آپ اس کو تھنڈا کرتے ہیں gaseous trip ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے اس کو آپ تھنڈا کرتے ہیں کم ہو جاتا ہے پھر اور تھنڈا کرتے ہیں solid form میں آتا ہے اور کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اور ڈھنڈا کرتے جائیں گے تو minus four degrees Celsius پر اس کا جو والی ہوں ہیں وہ بڑھنا شکل ہو جاتا ہے ہاں اس کو نام کیا دیا گیا anomalous expansion of water anomalous کا مطلب کیا ہے anomalous کا مطلب ہوتا ہے unnamed جس کو آپ نام کوئی نہیں دے سکتے نام آپ اس کو نہیں دے سکتے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور جو چیز سمجھ نہیں آتی میں نے شروع میں کیا گا تھا موجزہ موجزہ تو پانی کا مالکول یہ اللہ کا ایک اجاز ہے قدرت کا ایک اجاز ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی قسمت بارت 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 بار